بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں اور دیگروں مالک میں پروگرام دیکھنے کا آپ کی کومنٹس آپ کی کرٹیسزم اور آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ آج کے ہمارے مہمان جناب فیاض باقر صاحب فیاض باقر صاحب جی سراؤلیکم بہت بہت شکریہ بہت خوش ہوئی ناظرین بہت شوق سے سنتے ہیں پروگرام اور تفسرہ بھی کرتے ہیں میں سب کا شکریہ بہت شکریہ فیاض صاحب یہ میں ایک چھوٹی سی آٹھ سیکنڈ کی ویڈیو یہ میں ذرا چلاتا ہوں یہ ذرا آپ یہ دیکھئے گا کہ نواز شریف کے پاس خواجہ آصف لندن گئے ہیں ان کو شاید دلاسہ دلانے کے لیے کہ آپ واپس آجیں شہر بنیں اور انہوں نے اکیس اکتوبر کا اناؤنچ کیا ہے اس کو ملنے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو وہ کیا کہتے ہیں ان کی کوئی لیگیسی نہیں ہے ان کی لیگیسی ایک امرانڈو جنج کی جج کی اسیے سے یاد کی جائے گی یہ آپ نے سنا یہ خواجہ آصف نے اتنی غلیظ زبان استعمال کی ہے چیف جسس عطا بندیال کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی لیگیسی نہیں ہے وہ ایک امرانڈو نما میں تو بات بھی نہیں زبان سے لفظ بھی نہیں نکلتا نما جج کی لیگیسی ہوگی اس کے متعلق آپ کی کیا رہا ہے باقر صاحب یہ بڑی افسوسناک بات ہے میرے خیال ہے کہ ایک تو ہمیں اداروں کے بارے میں خاص طور پر عدلیہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے اگر ہم اپنی پرسند نا پرسند کی بنیاد پر اداروں پر بات کریں گے تو ادارے تو ہمارے ویسے ہی ترزل کی طرف سے جا رہے ہیں اور ہمارے ملک کو بہت خطرہ ہے ایک اگر ادارے اپنی حدود سلطہ جاوز کریں دوسرا لوگ اداروں کا اترام کرنے کی بجائے انہیں نشانہ مرانا شروع کر دیں کیونکہ وہ جو رائے لیتے ہیں وہ انہیں نا پسند لائے یہ انتہائی نا پسندیدہ بات ہے مسلم بیگ نے پہلے بھی یہ کیا تھا جو سپریم کورٹ پر حملہ کروا دیا تھا کس تک کی روایت ہم قائم کرنے کی بات کرنے ہیں اگر انہیں عطابندی آل صاحب کی باتوں سے اختلاف ہے تو سپریم کورٹ کے جج ہیں اسے جا کے چیلنج کریں عدالت پہ اور اپنا مقدمہ وہاں پہ پیش کریں وہاں پہ لڑیں اگر آپ پہلے ہی عدالت کو یا ایسے اداروں کے سربراہوں کو جو آپ کی راہے سے اختلاف رکھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ غلطی پہ ہیں ان پہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے اس طرح سے آپ کریں گے اداروں کا اگر تنزل ہوگا تو یہ ملک پھر چلنے کے قابل نہیں رہے گا جی بہت شکریہ بڑی مربانی یہ ایک بڑی انٹریسٹنگ موقع ہے جو انہوں نے اور موقف ساری اختیار کیا ہے کہ جی اکیس اکتوبر کو نواز شریف واپس آئیں گے بڑا ان کا زبردست جو ہے استقبال کیا جائے گا اور ایک نیرٹیو بیلڈ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اگر کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے اور اس لیے وہ واپس آ رہے ہیں یہ نہیں دیکھا کہ اس کو تو خیر کچھ خود تو ذاتی طور پر کچھ نہیں آتا اس کی جو معیشت سنبھالتا تھا اس آگڈار وہ یہ پچھلے سترہ مہینے میں کہ آپ بیڑا غرق کر گیا ہے اور یہ عجیب قسم کا ایک بیانیاں اب پھر شروع ہو گیا ہے اس کے پیچھے مجھے بتایا گیا ہے کہ آئی ایس پی آر نے یہ خاص طور پر ایک ایڈوائزری بھیجی ہے تمام ٹی وی چینلز کو میڈیا مالکان کو کہ آپ یہ نیرٹیو بیلڈ کرنا شروع کریں کہ پاکستان کی معیشت کی بقا اور پاکستان کو سنبھالنے کے لیے نواز شریف جو ہے وہی ایک آدمی ہے وہی بچا سکتا ہے باقی کوئی نہیں بچا سکتا اچھا اس کو میں یہاں ذرا چھوڑتا ہوں میں آپ کی آج کی جو تازہ ترین خبریں ہیں اور کا میں مختصر ایک رن ڈاؤن دیتا ہوں اسیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک جگہ پہ خبریں مل جائیں تو وہ میں دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے عمران خان کے کیسز کے متعلق میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اسلامات ہائی کورٹ نے فیصلہ ریزرو کر لیا ہے اور جو کہ لیگیلٹی ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کہ اس کے جج کی اس کے کوٹ کی ان کی بیل پیٹیشن کی اڈیالا میں کیس اڈیالا میں ٹرانسفر کرنے کا اٹک پہ سننے کا وہ تو انہوں نے فیصلے ابھی تک محفوظ کیے ہوئے ہیں تو کیس جو ہے وہ وہیں سنا گیا اٹک میں اور چودہ دن کا ریمانڈ جو ہے وہ آگے بڑھا دیا جی اور کہا کہ جی میں اگلی جو ہے نا میں ضرور فیصلہ کروں گا چودہ استمبر کو ان کی بیل پیٹیشن بھی یہ سن رہے ہیں وہ انہوں نے کہا اثنات نے کہ جی میں ان کا فیصلہ کروں ایک تو یہ دوسری سیچویشن جو کہ میری نظر میں ایک بہت افسوسناک ڈیویلپمنٹ ہو رہی وہ یہ ہو رہی ہے کہ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ٹوٹ جائیں یا عمران ٹوٹ جائے وہ وعدہ ماہ گواب بن جائیں وہ ان کے خلاف بیان دیں وہ کبھی نہ ہونے کے لیے اور نہ وہ ہوگا لیکن ان کو کیسز میں علج کر ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران کو بھی اب ان کو لگ رہا ہے کہ سائفر شاید کمزور ہے تو نو مئی کے کیس میں بھی اس کا نام ڈال دیا گیا ہے اور وہ جو ملک ریاض والے فراڈ کا ایک سو نوے نوے ملین کا کیس ہے وہ بھی تیار کیا جا رہا ہے تو عمران کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چھوٹ مل رہی ہے اور ایک جو کیس عمران کے خلاف الیکشن کمیشن نے اکتوبر میں دیا تھا کہ جی جس کی تحت ان کو سزا ہوئی تھی پانچ اگریسٹ کا وہ پٹیشن واپس لینے کے لیے دائر کی گئی ہے اسلام آدائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی طرف سے اس پر بھی فیصلہ محفوظ ہے یہ جی عمران کا اور عمران نے جی عمران خان صاحب نے پریزننٹ کو بھی ارج کیا ہے جو ان کے لوگ مل کے آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ارج کیا ہے کہ آپ تاریخ اناؤنس کریں شاہمہود قریشی کو بھی چودہ دن ریمانٹ دے دیا گیا اس دوہ ان کو ہتگڑیوں میں لائے گیا بڑے پریشان نظر آتے ہیں کہتے ہیں مجھے چیئرمنشپ آفر کی گئی پارٹی کی اور میں نے انکار کیا میں تو کالی کوٹھی میں ہوں اور ان کا میرے نظر میں ابھی تک جو ہے نا my jury is out کہ وہ کہاں کھیل رہے ہیں پھر جی سیسی بڑا انٹریسٹنگ ایک کھچڑی پک رہی ہے فضل الرحمن نے کہہ لیا کہ جی ہم مسلم بیگ نواز گرینڈ ڈیموکراتک الائنس اور جو ایم کیو ایم ان کے ساتھ اتحاد کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کریں گے اور پرویز خرٹک اور محمود خان بلکل بہت مارے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں کریں گے بلو رانی اور یہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں بہت شور مچا رہے ہیں نووے دن کے الیکشن کا خرشنی شاہ نے بلکہ عمران کے حق میں ایک بیان دیا یہ بڑا خطرناک سیچوئیشن ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ ایک بڑی ڈیسیپشن کر رہے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی اے اور پیپلز پارٹی کو ساتھ لائیں اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کسی نے مجھے کہا کہ جی جب آصف زرداری صاحب اپنا چہرہ مبارک دکھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خطل ہو جاتا ہے جس طرح ان کی بیوی بھی اس دنیا سے گئی اور جبات اسلامی ایک بیانوں میں ایسے بتا رہی ہے کہ جیسے وہ پی ٹی اے کے قریب آنا چاہتے ہیں فواد حسن فواد جو پرنسپل سیکرٹی تھی چباز ان کو کیبنٹ میں لیا گیا جیسے سب کو پتا ہے اور سنا یہ جا رہا ہے کہ ان کو پرائیوٹائزیشن کمیشن کا منسٹر بنائیں گے یہ تو ایک لوٹ خسوٹ کی ایک اور شروع ہو جائے گی کہانی اور یہ آج سے منیر سمجھ رہے کہ یہ بہت زبردست بیوروکریٹ ہے اس کو یہ ساری گیم آتی ہے کانٹریکٹس وغیرہ کرنے کی جس کو وہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے اساسے اس پہ شاہد آپ نے بھی کچھ بات کر رہی ہے پیشی وہی آئی جی بھی آیا ان کا لائر بھی آیا وہ کہتے ہیں جی اگلی اس چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں بڑی اچھی خبر آئے گی دس دن پہلے جو ان کے والد صاحب کو فون آیا تھا اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور میں اس کو بہت ہی سسپیشیس لی دیکھتا ہوں مجھے اس کے اندر بہت زیادہ دال میں کالا نظر آ رہا ہے بٹ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئی ایس آئی نے اٹھایا وہ ہو اور وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آگے پیش رفت ہے پتہ نہیں کیا ہے آیا وہ زندہ ہے بیمار ہے کومہ میں ہے اس کو لانے کی خوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہا ہے یہ کیا ہے قاضی فائز ایسا کے متعلق بھی ہے کہ جی انہوں نے بھی بڑی نظر رکھی ہویا اس کیس پہ اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے سید اس میں کوئی ایک ایسی پیش رفت ہو جو کہ خوش خبری ہو الیکشن کمیشن کے متعلق بڑی انٹریسٹنگ خبر بریٹش ہائی کمیشن چلے گئے ہیں چلی گئے ہیں وہ بھی ملنے چلی گئے ہیں اپنے جب ان کا باپ پہلے گیا تھا امریکن امبیسٹر اس کے بعد وہ بھی چلی گئی خیر انہوں نے الیکشن کمیشن نے بلے کا جو وہ ہے سمبل ہے وہ پی ٹی آئی کو دے دیے اور سارے لوگوں کو کہا ہے جو الیکشن میں حصہ لینے چاہتے ہیں کہ جی آپ تیس دسمبر تک اپنے گوشوارے دائل کر دیں آئی ایم ایم کی طرف سے ایک بڑی خطرناک خبر ہے پاکستان کے لئے انہوں نے جو گیس سبسیڈیز حکومت دے رہے تھے پاور پروڈیوسرز کو کہ وہ سستی نرخوں پہ گیس ملے اور وہ پھر اس سے بجلی سستی بنے جی وہ ایک بہت ہی افسوسناک سیچوئیشن آگئی ہے ان کے اندر کے سینر لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں چھبیس عرب روپیہ نہیں ملے تو پندرہ تاریخ تک شاید ہمارے آپریشنز بند ہو جائیں گے اور کہا ہے کہ جو ہمارے تقریباً چھتیس سے ان کے جہاز جو اس وقت قابل ہیں کہ اڑ سکتے ہیں اس میں سے صرف سولہ اڑ رہے ہیں باقیوں کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے بوئنگ نے دمام میں اور دبائی میں ری فیولنگ کی بھی اجازت نہیں دی گئی پی آئی اے کے ائرکارٹ کو تو سر یہ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو میں نے ایک جائزہ دیا آپ کو جلدی سے خبروں کا دیکھیں یہ جو خبریں آپ سنا رہے ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ مارا پورا نظام تتر بتر ہو چکا ہے اور جو میں پہلے بھی کہتا تھا کہ صرف حکومت تبدیل کرنے سے وزیراعظم تبدیل کرنے سے یا چیف آفار میں سٹاف تبدیل کرنے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا جو رولز آف لگیم ہیں کھیل میں کیا کیا قائدے ہیں جو ہونے چاہیے جس کی مطابق چلنا چاہیے جب تک وہ تبدیل نہیں ہوں گے یہ چیز تبدیل نہیں ہو سکتی یہ لظام جو اس پہ ہم چل رہے ہیں یہ اپنے بیماری کی آخری حدوں تک پہنچ چکا ہے یہ بس طرح مرگ پہ ہے اس وقت لیکن اس سے تبدیل کیا کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ بات ضرور ہونی چاہیے وہ کیسے تبدیل ہوگا کیسے تبدیل ہوگا کیسے لڑیں گے لوگ کیسے وہاں تک پہنچیں وہ بات کی بات ہے جیسے اب ان سیاسی جماعتوں کو لے لیں نام نہاد میں ایک ایک صرف اس میں آپ کو کہہ دوں میں ایک تقریب سننا تھا ایک بہت ایک مشہور فلسفی کی انہوں نے کہا کہ جو معاشی اقدار اور سچائی اور یہ صرف وہ حکومت کی بات کر دیں وہ صرف حکومت یا سیاستدانوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے جی اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مثال کے طور پر کہتے ہیں ہمارے تعلیم کا نظام ہماری صحت کا نظام ان کی اقدار اور اخلاقیات کا جو فقدان ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے ہمارے ڈاکٹروں میں ہمارے کاروباریوں میں ان کی اخلاقی تباہی کیا ہے ان کی اخلاقی اقدار کیا ہے فیکٹریوں میں دکانوں میں بینکر بینکنگ کی میں تجارت میں پھر کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ اور فریب ہماری اشرفیہ میں ہمارے سائنس دانوں میں ہمارے انجینئر میں ہمارے آئی ٹی کے پروفیشنلز میں ہمارے ڈاکٹروں میں ہمارے اکیڈیمکس میں ہمارے اساتذہ میں ہمارے سکولرز میں ہمارے صافیوں میں یہ ساری جو کمزوریاں ہیں یہ معاشرے کے اندر جو ہے کسی بھی معاشرے کو تباہ کر دیں گے چاہے وہ کتنی ہی مضبوط جمہوریت نہ ہو میں نے کہا یہ یا میں آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ کی بات دلکل صحیح ہے میرے استاد اخترامید خان کہتے تھے کہ مچھلی سر سے سڑنا شروع کرتی ہے پہلے اوپر تبدیلیاں آتی ہیں اگر آپ جو ہے اپنے اخلاقی حصولوں کو چھوڑ کے آپ کہیں جی جس کی علاقی اس کی بھینس میں اپنی حصیت کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں جب آپ کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ نیچے پہنچ جاتی ہے تو ہمارے جتنے ادارے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں عوامی مفاد کے ادارے یا عوامی خدمت کے ادارے اس سے لوگوں نے اپنے ذاتی منافع کے اداروں میں تبدیل کر دی ہے لالچ اور نوٹ خسوط کے اداروں میں تبدیل کر دی ہے اب یہ بحث ہو رہی ہے کئی مہینوں سے کہ یہ انتخابات دستور کے مطابق کب ہونے چاہیے نوے دن کے بعد ہونے چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے تھے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے پہلی بات تو یہ ہے یہ تمام سیاسی جماعتیں جو جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں میرے خیال میں یہ تمام جماعتیں limited company private limited company یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں کسی سیاسی جماعت بھی انتخاب نہیں ہوتا ہے اندھونی طور پہ آپ اگر انتخاب نہیں کرتے اپنے کارکون کو حق نہیں لیتے کہ وہ اپنے اددار منتقب کریں کس طرح کی سیاسی جماعت ہیں ماشاءاللہ نے تو پابند ہی نہیں لگائی آپ اس کا دبانہ نہیں بنا سکتے کہ ماشاءاللہ آگیا یا زیاءاللہ کا آگیا یا یعیوب کان آگیا آپ پھر بھی انتخابات کر سکتے تھے صرف ایک جماعت ہے جس نے پاکستان بننے سے اب تک باقائدگی سے انتخابات کروائے وہ جماعت اسلامی اس لئے جماعت اسلامی میں کوئی مغلوسی سیاست نہیں ہے مغلوسی صاحب کے بیٹے نہیں ان کے بعد جماعت اسلامی کے سر پر آپ بنے جب قاضی حسین عمد کے یا کسی تو پہلی تو بات ہے کہ آپ جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں تو انتخابات اپنی پارٹی میں کروائیں اس سے دوسری بار یہ ہے جو ٹکٹ دینے کا وہ بھی آپ نے کاروبار بنا دی ہے کہ جس کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں وہ آپ کو پیسے دیتا ہے چندے کے نام پہ اور پھر وہ نیچے نے وصول کرتا ہے جا کے تو آپ ٹکٹ جو ہیں جس نہ پرائمریز ہوتے ہیں اپنے کارکونوں کو جو ریجسٹرڈ کارکون انتخاب دیں گے وہ ٹکٹ کے پیسے اس کے کاروبار بنا کے اوپر بیٹھے ہوں تیسری بار یہ ہے کہ جو پارٹی کا عوضہ اور حکومت کا عوضہ کو الک کریں پارٹی کا عوضہ بھی آپ کے پاس ہے حکومت کا عوضہ بھی آپ کے پاس ہے اور آپ جو ہے وہ ہر طریقے سے اپنے ذاتی مفادار کر سکتے جب تک یہ اور یہ جو سیاسی پارٹی ہیں ہمارے عوام یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ہم کیا کریں بھئی آپ ان کے ووٹر ہیں آپ سے ووٹ مانگنے آئے تو انہیں کہیں نہیں آپ پہلے انتخاب کروائیں پارٹی میں پھر ووٹ مانگنے ووٹ دینے سے انکار کر جس پارٹی کو مرضی دیں جب تک آپ ان کو ہی نہیں پکڑیں گے جو کہ آپ سے کم از کم سال میں پانچ سال میں گزر ووٹ مانگنے آتے ہیں آپ انہیں نہیں پکڑ سکتے تو آپ چیف آب آرمی سٹاف تک یہ کوئر کمانڈر تک کام پہنچیں گی جو ووٹ مانگنے آتے ہیں انہیں تو پکڑیں تو پہلی بات ہے کہ یہ ہمارا جماعتوں کو نیجی کاروبار کی حصیت ختم کرنی چاہیے ہمارے عوام کو اٹھنا چاہیے ان میں سے کوئی جماعت سیاسی جماعت نہیں ہے یہ سب نیجی کاروبار ہیں اس نیجی کاروبار کو ختم ہونا چاہیے اس پہ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں یہ آپ نے پچھلی دوا کہا تھا کہ پاکستان کی سیاست دیرہ داروں کے پاس ہے چاہے وہ ہمارے دہی علاقوں کے ہیں چاہے ہمارے شہری شہری بیڈے دیرہ دار کا کام ہوتا ہے کہ جو ایک عام آتمی جس کے پاس رسائی نہیں ہے حکومتی داروں کے تھانہ کچھائری باقی اور کام سکول اسپتال یہ وہ وہ اپنے دیرہ دار کے پاس جاتا ہے وہاں سے اس کے مدد سے لے کے وہ اپنی اپنا کام کرواتا ہے تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن کر کے پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ ہر جو کنسیچونسی ہے اس کے ٹکٹ ہولڈر کو وہ بتائیں کہ جی اس کو ٹکٹ دیں وہ اگر دیرہ دار نہیں ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے اور وہ ان لوگوں کے کام کاج نہیں کروا سکتا تو یہ پھر کیسے ہوگا دیرہ داری تو ختم ہو جائے گی دیرہ دار یہ کرتا ہے کہ جو قانونی حق ہے آپ کا آپ جاتے ہیں عدالت میں تھانے میں وہ آپ کو قانونی حق جو ملا ہوا ہے وہ نہیں دیتا آپ معلومات مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سرکاری راز ہے آپ کو نہیں دیا جاتا حالانکہ آپ کا حق ہے کہ آپ کوئی بھی دستاویز مانگ سکتے ہیں اب پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے جب وہ نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں آپ کو طریقہ نہیں بتا آپ کے ساتھ دس پندرہ بیس لوگ نہیں ہیں جو کھڑے ہو آواز اٹھائیں آپ پھر کسی بڑے آدمی وہ دھونیتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کا حق آپ کو اس طرح سے درواتہ جیسے آپ پہ احسان کر رہے لیکن جب آپ خود ہی چونیں گے بندے کو اسے پتا ہوگا وہ آپ کی مدد سے آیا تو اس کو یہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے کام روک کے بیٹھا رہے کہ میں کام کرواؤں گا اس کے بعد میں ووٹ دوں گا لیکن اس کے پاس اتنا اثر رسوخ ہوگا کہ وہ اس یہ جو فرسودہ نظام ہے ایلیٹ کیپچر ہے وہ کرپٹ سیچو ہے وہ کرپٹ پٹواری ہے وہ کرپٹ کسی اور حکومتی ادارے کا آدمی ہے اس کے پاس اس کے پاس اتنا اثر ہے کہ وہ کروا سکتا ہے اسے یاد رکھیں سر ہم لوگ جو ہیں نا ہم غلط کام بھی کرواتے ہیں ڈیرے داروں سے صحیح کام بھی کرواتے ہیں اور اپنے غلط کام بھی کرواتے ہیں جی جی بالکل یہ جو بندہ عوام کی خوات سے بنے گا تو وہ عوام کی قوت کو قائم رکھے گا اور اگر کسی کا جائز کام نہیں ہوتا تو وہ ان کو ڈانٹ پلائے گا بجائے اس کے کہ ان سے سفارش کرے اور عوام سے بتا وصول کرے ٹھیک ہے تو اس نظام کو بدلنے کے ذریعے دیرہ داری ختم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ دیرہ داری کے سر پر پورا نظام کھڑا ہے اور دیرہ دار کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اوپر سے پارٹی کا سربراہ نہ مقرر کرے وہ ٹکٹ نہ دے لوگ ٹکٹ دے یہ کوشش یہ کوشش کی تھی عمران نے پی ٹی آئی کے اندر کہ جی یہ الیکشن کرائے جائیں اور وہ جسٹس وجی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہی اسی بات پہ ہوا تھا تصنیم نورانی کے ساتھ جسٹس وجی کے ساتھ اور بڑے لوگوں کے ساتھ کہ وہ یہ پرویس خٹک نے بھی خریدے ٹکٹ مت خریدے ووٹ حالانکہ وہ ایک سلیم صاحب تھے سلیم جان میرا خالے ان کا نام تھا وہ بڑے پاپلر تھے اس نے جانگیر ترین نے بھی اس طرح کو ہائیجرک کر لیا ووٹنگ کو تو یہ اتنے پاور فورل انٹریسٹس ہیں جب تک یہ قائم ہے مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر آپ نے پاکستان کی فقدان دیکھنا ہے ہمارے معاشرے کا تو سیاسی فقدان کی اکاسی اگر چند لوگ کرتے ہیں نواز شریف شباز شریف عاصف زرداری فضل الرمان اور بھی بہت ہیں لیکن یہ سب سے بڑے چار ناسور ہیں فوج کی اگر آپ تباہی دیکھنا چاہتے ہیں آپ دو دیکھ لیں حاصل منیر کو دیکھ لیں باجوا کو دیکھ لیں آپ اگر ادریہ کی دیکھنا چاہتے ہیں تباہی اتنی مثالیں ہیں چند دیتا ہوں آمیر فاروق ہمائیوں دلاور یہ ابو الاسنات ذل کرنین جو ابھی جج ہے سائفر والا کاروباریوں میں ایک نام لے لیں ملک ریاض ملک ریاض بتاتا ہے خلاقیات کا گرنا اغدار کا گرنا رشوت دینا تباہی بدبادی کرنا مطلب وہ سب سے اپکس ہے چوٹی پہ بدماش ہے پورے کاروبار کی نمائندگی کرتا ہے پاکستان کی تباہی کی اگر آپ بیروکریسی میں جائیں دو تین نام پھر سامنے آتے ہیں راجہ سکندر سلطان ای سی پی کا آپ کا یہی فواد حسن فواد یہ اس کا بھائی فوقار حسن بہت بڑا سخت کرپت آدمی تھا یہ خود بھی بڑا کرپت آدمی ہے بہت اس نے پیسے بنائے ہیں لیکن اتنا طاقتور تھا کہ اس کا اپنا جو انسٹیچوشن ہے بیروکریسی اس نے اس کو بچا دیا عمران کے زمانے میں اور باقی آپ کے سامنے پولیس اگر دیکھنی ہے تو آئی جی پنجاب دیکھ لیں اور آئی جی اسلام آباد دیکھ لیں یہ میں لوگوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہی ہو گیا آپ اسی طرح یونیورسٹیوں میں جائیں آپ کو ان مل جائیں گے وائی سٹانسلر جو رات کو کچھ کرتے ہیں دن میں کچھ کرتے ہیں بہابل پور یونیورسٹی کا آپ کو واقعہ یاد ہے ابھی تک دب گیا تو سر یہ تو پورا معاشرہ تباہ ہوا ہے یہ تو ایک ریولوشن کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہو نہیں میں باری بات سوئے نا ریولوشن ہوتا ہے آخر اچھا شروع کیسے ہوتا ہے یہ آپ کی بات یہ سب کو اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے عوام کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکتے اپنی قوت کو پہچاننا اور اس سے استعمال کرنا میں آپ کو چھوڑا جی سر جی ہے میں یہ کہہ تھا کہ عیدی صاحب تھے جو پاکستان کی مقبول ترین افراد میں سے تھے اپنے کام کی وجہ سے اور لوگوں نے اپنے جو ہے نا پیسے دینے میں کبھی نہیں کی غریب سے غریب لوگوں میں انہیں پیسے دیئے اور جو کچھ ان کے پاس تھا بچتوں ان کے پاس جمع کروا لیکن لوگوں نے پیسے عیدی صاحب کو دیئے ان کے کام کے لیے ووٹ نہیں دیا جتنی دفعہ انتخاب لڑے وہ ہار گئے تو جب آپ جن لوگوں پہ اطماعات کرتے ہیں اپنے پیسوں پہ کہ وہ اماندار ہیں خدمت کرنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں انہیں ووٹ نہیں دیتے تو پھر اس طرح کے چور بزاری ہوتی رہے گی آپ بھی تو کچھ حمد کریں نا آپ ووٹ دینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں تھانے کچھری میں آپ کا کام کر رہے ہیں آپ کا خیال ہے اماندار آدمی لوگوں کو خدمت کرنے والا آدمی انکساری رکھنے والا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ایسی بات نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں پہلے آپ تبدیل ہو آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے ان دیرہ داروں کو ووٹ نہیں دے اور آپ نے اپنی پارٹیوں سے مطالبہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے دیرہ داروں کو آپ نہیں چنیں گے ٹکٹ دیں گے ہم اس کا فیصلہ کریں آپ کی بات صحیح ہے عمران خان نے جب شروع کیا تو دھاندری پارٹی کے اندر اندخابات میں کرنے کی کوشش کی گئی شروع میں جب لایا کلچر شروع ہوتا ہے اس کے راستے میں بڑی رکافتیں آتی ہیں تو یہ لڑائیاں تو لڑنی پڑتی ہیں یہ لمبی ہے لیکن اس سمت میں جاننا چاہیے یہ اہم ہے پہلی بات دوسری جیسے اب آپ بات کر رہے تھے یونیورسٹیوں میں میں جو اہم بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اوپر کے کنٹرول کے ذریعے سے کوئی تبدیلیاں نہیں آتی رولز تبدیل کریں گی جیسے یونیورسٹیوں پاکستان میں سینکڑوں بن گئی ہیں جو شاید انٹرمیڈیئٹ کالر یا کوچنگ سینٹر کی سطح کی تعلیم بھی نہیں کرتے اور اس کے توڑ کے کیا طریقہ ہے ہندوستان میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھے کہ جن لوگوں نے اپنا مشن بھیجا ہے چاند پہ جنوبی علاقے میں جو دنیا کے کسی ملک ابھی تک نہیں بھیجا وہ سارے ان کے اور ان میں اکسیت خواتین کی وہ ہندوستان کے پڑے ہوئے ہیں تو ہم جب اپنے سرے کے کھولیں نا ہندوستان سے معایدہ کریں ہم ہمارے لوگ وہاں جا کے پڑے یہ سارے جالی یونیورسٹیاں بند ہو جائیں ہیں اچھا بڑی ریولوشنری بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان جا کے پڑے ہم مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہمارے پاس یہ سارے گلف کے سعودی عربیہ کے فلسطینی ترکی سا بھی آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے بلکل آتے تھے ہمارے سارے یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے میرے کلاس فیلوز میں تھے اردن سے ایران سے لوگ تھے لیکن یہ میار ہم نے برباد کر دی ہے ہندوستان سے آپ کھول دینا تیارت کھول دیں تو یہ شوگر مافیا اور یہ دوسرے مافیاز ختم ہو جائیں گے جو کھولی تیارت ہو رہی ہے جو سستی چیزیں آ رہی ہیں اب جو ہم نے یہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اس سے اس طرح کی جالی یونیورسٹی ہیں اور سمگلرز ان کے لیے ہم کاروبار کر رہے ہیں تیارت تو پھر بھی ہو رہی ہے غیر قانونی طریقے سے یا قانونی طریقے سے دبائی کے راستے سے ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو اگر آپ نے توڑنا ہے یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے آپ تیارت اندوستان سے بھی کھول دیں ایران سے بھی کھول دیں یہ بجلی کا مسئلہ ہے وہ آپ کو گیس دینے کو بھی تیار ہیں تیل دینے کو بھی تیار ہیں بجلی دینے کو بھی زستی تیار ہیں آپ نے ایک بہانہ بنائے ہوئے یہ سینکشنز لگی ہوئے ہیں اب آپ چین کے ساتھ بھی تیارت کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اندوستان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کے بھی ساتھ کر سکتے ہیں ان کی کرنسیوں میں آئی ایم ایس سے آپ پیسہ نہیں لے رہے آپ کو کونسی سینکشنز کٹا رہے ہیں وہ نظام تو ختم ہو رہا ہے تو جو دوسری بڑی اصلاح کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تجارت کھوڑے ہیں ان ملکوں کے ساتھ اس کے ساتھ دارے مافیا ختم ہو جائے ہیں میں سمجھتا بہت اچھا یہ آپ کا مشورہ ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس طرح قبضہ ہے امریکہ کا افاج پاکستان کے طرح سنگل مین رول کرتا ہے آسم وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے ایرانین سمگلنگ جو ہے نا ڈیزل کی بند کرانی ہے میں نے چینی والوں کو پکڑنا ہے اوہ جی ڈنڈا چلا دیا یہ بھی ہفتہ دس دن دو مہینے چل گیا پھر یہ بھی پھوس ہو جائے گا جس طرح ایوب کا پھوس ہوا تھا اور یایہ کا ہوا تھا زیاہ کا ہوا تھا مشرف کا ہوا پھوس یہ ہو جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کا قبضہ ہے پاکستان پہ افاج پاکستان کے طرح اور اس کا قبضہ ہے آسم کے طرح تو یہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ مجھے آخر میں ایک حل تو نظر آ رہا ہے کہ اس حدف تک ہم نے پہنچنا ہے سوال یہ ہے کہ اس حدف تک پہنچے کیسے کہ ہم یہ سارے جو آپ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں پارٹیوں کے اندر سیاسی یا اپنے کاروباری جو ریفارم ہے ٹریڈ کی ہم ریفارم بات کر رہے ہیں میں نے پچھلی دنوں کہا اپنا کہ فوج کے اندر بڑی میجر ریفارم ہونی چاہیے ریڈکشن ہونی چاہیے آپ کے اوپر بھی اس کی بڑی رائے ہیں فوج ریل اسٹیٹ میں ان کے جو ڈی ایچ ایز ہیں یہ وہ ان کے متعلق بھی آپ کی ایک رائے ہیں میری بھی ہے کہ ان کو ایک ایسی فوج کی حکمیت سے نکال کے چاہے ان کو آپ آکشن کریں یا ان کو آپ ایک خاص کوئی وہیکل میں ڈالیں اب یہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ ایچ ایم آر ایک ہے حاج جی پتہ نہیں محمد کوئی پردیسی ٹائپ ہے محمد مجھے نہیں بتا ان کا پروجیکٹ ہے فیز ایٹ میں بہت بڑے چودہ ہائے رائز ٹاورز بنا رہے ہیں اس کو ایچ ایم آر وارٹر فرنٹ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ پروجیکٹ کس کا ہے یہ افاج پاکستان کا پروجیکٹ ہے یہ ڈی ایچ ای کا پروجیکٹ ہے انہوں نے زمین دی ہے اس ایچ ایم آر کو اتنی بڑی ان کی داڑھی ہے دو ان کے بیٹے ان کے ڈریکٹر ہیں کہتے ہیں میں نے دبائی میں بڑا زبردست کام کیا ہے اور پاکستان کو کھانے آگئے ہیں فوج کے ساتھ مل کے اور اب وہ جناب بینک میں لون کے لیے اپلائے کر رہے ہیں جن کو ڈنڈا بینک کو دے رہا ہے فوج دے رہی ہے کہ ان کو جلدی لون دیں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ شروع تو سر یہ تو موجودہ حالات ہیں جی جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی یہ ہے کہ فوج کو نہ کاروبار کرنا چاہیے نہ سیاست کرنی چاہیے بالکل صحیح اگر وہ اتنے ماہر ہیں کاروبار کے تو فوج چھوڑیں آنکے کاروبار کریں پتہ چل جائے گا ان کی قبلیت کا فوج میں بیٹھ کے کاروبار نہ کریں نا سیاست کا بھی شوق ہے تو آئیں الیکشن لڑیں جو ہے وہ چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر بن کے ریفنڈم نہ کروائیں نا اس طرح کی دانگیاں نہ کریں اگر یہ سمجھ دیں کہ ہمیں انتہائی ان کو پھندہ کون پنائے گا ان کی گلے میں گھنٹی کون باندے گا ان کے ہاتھ میں اتکڑیاں کون ڈالے گا وہ پہلے تو یہ اصول کی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں جو لوگوں میں اصول کی بات ٹیک ہے کہ یہ قابلیت کے بنیاد پہ نہیں یہ دنڈے کی بنیاد پہ اور یہ انتہائی غیر منصفانہ اور ظالمانہ ہے اور یہ چل نہیں سکتا یہ سارے ڈی ایچ ایس جو ہیں نا ان کو نلام ہونی چاہیے ان کی زمین جتنے کاروبار انہوں نے سرکاری خزانہ روٹ کے قائم کی ہیں وہ نلام ہونے چاہیے ان سب سے قرضہ آدھا ہو جائے گا یہ سب سے اہم بات ہے اور فوج کا بجٹ جو ہے دیکھیں آپ کے ساتھ افغانستان ہے انہوں نے ایک سوپر پاوری کو ہرایا روس کو سوفیٹ جنین تھا اس زمانے میں اور امریکہ کو پوری نیٹو کی بیالیس ملکوں کی فوج تھی نیٹو کی فوج کے علاوہ ان سب کو بھگایا کون سی فوج تھی وہاں پہ کون سی ایٹم بامت ہے ان کے پاس وہاں کا ہر جو ہے جو ہے نا جوان وہ بندوق اٹھانا جانتا تھا تو آپ بھی اپنے دس جماعتیں جو پاس کر لے اسے گئے دو سال کے لیے فوجی خدمت پر کام کریں پوری قوم کو فوج بنا دے فوج کا آدھا کریں سائز فوج کا بجٹ آدھا کریں سارے آپ کے قرضیں ادا ہو جائیں گے اور یہ ہر چیز کو ڈنڈے کے ذریعے سے کنٹرول کرنا بند کریں یہ جب تک آپ تبدیلیاں نہیں لائیں گے اس کے بغیر جو تقریریں کرتے رہے ہمارے سیاسی لیڈران ہمارے افواج کے سربراہ ان تقریروں سے کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن آخری ذمہ داری اب لوگ پوچھیں جی ہاں جی یہ تو بہت بڑا کام ہے ہم کیسے کریں گے آپ صرف دو کام کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ مسلسل جھوٹ کو جھوٹ کہتے رہیں اپنے گھر میں گلی میں محلے میں جس طرح سے آپ کے پروگرام میں اس میں جھوٹ کو سچ نہ مانیں کیونکہ جو ظلمانہ نظام ہیں جن کی ایک انتہائش ہے کرتے ہٹلر کا نظام اس کی بنیاد اس سوچ پہ تھی کہ اگر ایک جھوٹ کو آپ متواتر بولتے رہیں تو لوگ اس کے عادی ہو کہ اسے سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور جو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں پھر لوگ بلا اعتراض اس کی تعمیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جھوٹ کو جھوٹ کہتے رہیں آپ جہاں بھی بیٹھیں ہیں ذاتی طور پہ حملے نہ کریں گالیاں نہ دیں گالا مگروش نہ کریں شواہد پکڑ کے لائیں جھوٹ کو جھوٹ کہیں سچ کو سچ کہیں یہ پہلی بات جی پہلی بات جی بتائیے اور دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات کے لیے جو نیجی کمپنیاں آپ کے پاس آیا انہیں کہیں انہیں سیاسی جماعتوں میں تبدیل کریں یہ نیجی کاروبار نہیں ہیں آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا بیٹی کے حوالے کر دیا یا باقی جو ہزاروں لوگ ہیں اس پارٹی میں وہ اندھے گھونگے بہرے ہیں کہ انہیں نہ سیاسی کا پتہ ہے نہ انہیں ملکی حالات کا پتہ ہے تو یہ عام آدھے کے ہاتھ میں یہ دو چیزیں ہیں ایک سچ کو سچ کہیں جھوٹ کو جھوٹ کہیں اور ووٹ ان لوگوں کو ڈالیں جھوٹ کو خود انہیں ٹکٹی کرتی ہیں خیاض باقی صاحب میں جب دیکھتا ہوں پاکستان کی خلاقیات اور اقدار اور میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی بڑے وہ سچ بولنے والے ہیں ایجوکیٹڈ ہیں اویر ہیں باہر بھی رہے ہوئے ہیں بیس بیس سال باہر رہ کے پیس پچیس پچیس تیس تیس سال رہ کے واپس گئے وہ اسی غلازت میں اپنے آپ کو ڈبوتے ہیں جس غلازت غلازت کو وہ تیس سال کرٹیسائز کرتے تھے ٹھیک ہے وہ رشور دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں فراڈ کرتے ہیں میں نے ایسے ایسے بینکرز دیکھے ہیں جنہوں نے پچیس پچیس تیس تیس سال بینک آف امیریکا میں ادھر ادھر کام کیا ہے پاکستان آتے ہیں تو گیارہ بجے سے پہلے دفتر نہیں آتے ان کے سیکیٹری سے پوچھو کہ یار کدھر ہیں صاحب کہ جی وہ فلانی جگہ میٹنگ میں ہیں فلانی جگہ میٹنگ میں جب میں نے فون کیا اور انہوں نے کہا نہیں جی یہاں تو کوئی میٹنگ ہی نہیں ہے ان کی بزر اتنا بڑا جھوٹ یہ اور یہ بڑے بڑے چوٹی کے بینکرز ہیں جنہوں نے تو میں آپ ہمیں ایک چھوٹے آدمی کو کہتے ہیں تم جھوٹ نہ بولو ہمارا تو پورا معاشرہ اس غلازت کے اندر بلکل کوٹ کوٹ کر ہمارے میں یہ غلازت اقتار کی فقدان تباہی بھری ہوئی ہے میں مجھے آپ کی باتیں بالکل صحیح سمجھ آ رہے ہیں کہ ہم نے ہم بھی میں بھی یہ کہتا ہوں ریفارم کریں گے فلانا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اقدار ہے جس قسم کا معاشرہ ہے جیسے ہم ڈرپوک ہیں ہم نے کبھی سیکریفائس نہیں کیا ہم نے کبھی ہمت نہیں لی کہ جابر سلطان کے سامنے نعرہ حق کریں ہاتھ سے بھی کریں کلم سے بھی کریں کبھی نہیں کیا ہزاروں سال سے نہیں کیا پاکستان کی چہتر سال میں نے تھوڑے تھوڑے بچارے لوگوں نے کیا مارے گئے پٹ گئے دب گئے ابھی بھی دب گئے ہیں تو یہ یہ مجھے یہ یہ جو امبروگلیو ہے جو یہ فساوے ہے یہ مجھے ٹوٹتا وقت کیسے بتائیں کہ یہ ٹوٹے گا کیسے پہلے تو میں نے اپنے آپ کو اپنے خوف سے اور اپنے لالت سے آزاد کرنا ہے جیسے یہ کہنا تو آسان ہے مجھے میں آپ باظر چاہتا ہوں فیاد صاحب بتائیے کیسے ہوگا ہمارا بندہ ہے وہ لالت سے خوف سے اپنے آپ کو آزاد اس لیے نہیں کرتا ہے اس لیے اگر کرے گا تو وہ سالہ مارا جائے گا اس کی سروائیول نہیں ہے نہیں مارے نہیں آتے ایسی بات نہیں ہے یہ ہم نے اپنا جواز گھڑا ہوا ہے جب تک کے خلاف لڑیں گے نہیں تو پھر دوسروں سے عبید نہیں رکھنی چاہیے یہ بہت بڑی منافقت ہے کہ میں خود مانتا ہوں چاہتا ہوں نہ میں جو ہے وہ اپنے لالت کو چھوڑنا چاہتا ہوں نہ میں کسی کے سامنے حق کے لیے جھکنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے میں کہتا ہوں دوسرے میں لے کرنے دوسرا کبھی نہیں کرے گا جانتا ہوں ساری ساری پلیز میں آپ کو چھوٹی سے مثال دیتا ہوں میں ایک صاحب سے میں نے پوچھا میں نے آپ میں نے کہا کہ آپ نے اللہ والا بندہ دیکھ رہے ہیں اپنے زندگی میں انہوں نے کہا میں نے دیکھ رہا ہے میں نے کہا کون کہنے لگا میں اتر رہا تھا ٹرین سے تو ایک کلی مجھے ملا میں نے اس سے سامان دیا اپنا رکھنے کے پرانے دمانے کی بات ہے تو اس نے کہا میں نے کہا کتنے پیسے لوگے اس نے اپنا اشارہ کیا جہاں پر رکھا تھا آٹھ آنے میں نے کہا میں دیکھ لے تو میں دس روی دوں گا اس نے کہا نہیں دس روی دیں میں نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ میں نے آٹھ آنے میں اس نے کہا yere میں مرجے سے دیں رہا ہوں اس نے کہا آپ چاہے اپنی مرجے سے دیں میں نے آٹھ آنے کا معاہدہ کیا ہوئے میں آٹھ آنے influ old Have سے دس روی دیں ابھی یہ بحث ہو رہی تھی تو اعضا کی آواز آگی اس نے میرا بستر بن نہیں رکھ ٹی اRead túz نے کہا کیوں کیوں وزنے کہ اب اعضاع ku وقت آگیا پہلے میں نماز پڑھوں گا بعد میں میں سمان ہوتھاؤں گا وہ چھوڑ کے چلے گا یا اس کا تعلق آپ کے اپنے آپ سے جی جی بالکل میں سمجھتا اچھا اس کو نا آج کی جو نشیس کو یہاں روکتے ہیں بیکاوز جو اگلی آپ کے ساتھ نشیس میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے نا فیاض باقت صاحب یہ بتانا ہے کہ ہم میں یہ اخلاقیات کیسے آئیں گی ہم میں یہ منافقت ہم کیسے ختم کریں گے ہم نے نہ یہ گھر میں سیکھی نہ ماباپ نے ہمیں سکھائی نہ ہمارے اسکولوں میں ہم نے سیکھی ہم نے جہاں کاروبار کے نوکری کے چاہے فوج میں کی حکومت میں کی نجی اداروں میں کی وہاں چور بزاری چور بدماشی ہے یہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کیسے کر رہا ہے کہ آگے معاشر تبدیل ہوگا یہ اگلی نسیس کے لیے ہم چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے سر بلکہ ٹھیک ہے بس میں یہ کہوں گا کہ ہار کے در سے سچ کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے ساری ہارنے کے در سے سچ کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے بلکل بلکل اور وہی ہم اپنی جو ذہنی غلامی ہے نا ہم نے اس کو کیسے ختم کر رہا ہے میں اسی پر آنگا تو انشاءاللہ اگلی نشستہ کے اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ اللہ سبحانہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے پاکستان کی حقیقی ازادی کی جو جنگ لڑنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو بیچارے اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں فیاض باقر صاحب جو آپ کی باتوں پر کامزن ہیں اور اس کے وہ حرابل دستے کا انہوں نے کردار ادا کیا اللہ سبحانہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اور جو ابھی جد و جہد بھی کر رہے ہیں اور قید کاٹ رہے ہیں مصیبتیں کاٹ رہے ہیں گھروں سے نکلے میں ان کے ماں و بہن و بیٹیوں پہ تشدد کیا جا رہے ہیں ان کے ماں باپ پر تشدد کیا جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان سب کی مشکلیں آسان کرے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد الہی آمین اسلام علیکم خدا